پھر یہ سوال پوچھا ہے کہ زکاة مدرجہ زیل پر کس طرح سے ادا کی جائے تنخواہ پر تنخواہ پر کوئی زکاة نہیں ہے تنخواہ تو آئی اور خرچ ہو گئی اس پر کیسے زکاة ہو گئی یہ صورت ہو سکتی ہے ایک کہ فرض کر لیجئے کہ یکم کو اس نے مقرر کیا زکاة کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاند کے مہینے کی تحریک مقرر ہو جائے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ یکم نومبر کو زکاة دے گا تو یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ چھتیس سال میں ہر سال دس دن کی وجہ سے ایک سال کی زکاة اس کے ذمہ میں لے جائے گی گناہ کار ہوگا اور قیامت میں لاکیاں پوچھ ہوگی اس لیے ہمیشہ زکاة کے لیے سب سے پہلے چاند کی تاریخ کا تعاید کرنا چاہیے یہ مثلا چھے محرم کو زکاة دیں گے مثلا پچیس رمضان کے مثلا سترہ شوال کو زکاة دیا اب اس دن اگر اس کے پاس پیسے آ گئے تو جتنے پیسے اس دن ہے سب پہ زکاة آئیتی تنخواہ ہے یا کچھ بھی ہے آج اس کے پاس رقم موجود ہے اگرچہ بعض مفتی ادراعت نے تنخواہ اس سے مستثنہ کیا ہے لیکن ایک رائی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے پاس پیسہ آج ہے آج اس سے زکاة دو تکے غریبوں کو نفع پہنچے جو اصل میں شریعت نے بات رکھی ہے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کی اور لوگوں کی مدد کی وہ شریعت کی روح ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر سال تو نہیں سال تو برکلی اب تو سال والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا کیونکہ لوگ فورن انویسٹ کر دیتے ہیں سال تو صرف اب زیورات میں رہ گئے کہ خواتین کے زیورات برس ہا برس چلتے ہیں وگرنہ اب کیش پہ تو عام طور پر مسئلہ ختم ہو گیا تو اس لیے جو تاریخ چاند کے حساب سے مقرر کی ہے اس تاریخ کو جتنے پیسے ہیں سب پر زکاة آجائے گی وگرنہ اس کے علاوہ تنخواہ پر زکاة نیاتی وزن تنخواہ ہمیشہ دنیا کے موجودہ نظام کے مطابق پہلی تاریخ کو مل لائے گی یکم جنوری کو فیبری کوئی بھی آپ لے لیں اور وہ زکاة کی تاریخ حارب کیا آپ کی پندرہ رمضان کو تو پندرہ رمضان کو زکاة دینے تو پندرہ رمضان اور یکم فیبری مارچ مل لائیں تو قسمت کی بات ہے وگرنہ عمومی طور پر تنخواہ کے دنوں میں ایسے نہیں ہوا کرتا کہ چاند کی تاریخ میں وہ یہ رجائے کریں چاند کی تاریخ ہو کر رہا ہے تو تنخواہ پر زکاة اس اعتبار سے نہیں ہو